جائن ساتھیوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بہت ہی اچھی ہوں گی اور آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ائرپورٹ سے سمبندیت آئی ہوئی نئی ویکنسیز کے بارے میں یہاں ہم بات کر رہے ہیں ائرپورٹ گراؤنڈ سٹاف بھرتی دوہزار چوبیس سے سمبندیت نئی چوبز کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو بھرتی نئی نکلی ہوئی ہے وہ کہاں نکلی ہوئی ہے اور اس کے exam کیسے ہوں گے online ہوں گے, offline ہوں گے interview ہوگا, government job ہے یا private job ہے age کتنی چاہیے, salary کتنی ہوگی کیا پوچھا جائے گا, کیسے پوچھا جائے گا پیسے کتنا دینا ہے, کتنا نہیں دینا ہے everything ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں discuss کرنے والے ہیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں بھارت میں کسی بھی airport میں کام کرنے کے لیے تو یہ channel آپ کو update کرتا رہتا ہے time to time جو jobs آتی ہیں airport سمجھے, تو اگر آپ airport کی نوکلی دیکھ رہے ہیں تو اس channel کو بالکل ہی آپ subscribe کر لیں, چونکہ اس پر جیسے ہی کوئی update آتی ہے اس میں آپ کو مل جاتی ہے تو آئیے بینہ دیری کے جلدی سے ویڈیو کم کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک request کہ اگر آپ ہمارے channel میں پہلی بار visit کر رہے ہیں, تو ویڈیو کو کر لیے like اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو آگے چل کر چینل کو subscribe اور ویڈیو شیئر کرنا نہ پھولیے گا دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں نئی بھرتی جو آئی ہے airlines, airport, jobs 2014 کے لیے یہ بھرتی, male اور female دونوں category کے لیے چاہے male ہو, چاہے female دونوں ہی طرح کے بچے اس کو مر سکتے ہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز اسمجھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا پوچھا جانے والا ہے جو آپ کے لیے بہت important ہے جو آپ کے questions ہو سکتے ہیں یہ جو job location ہے وہ کہاں ہوگی وہ کہاں ہو سکتی ہے تو یہ job آپ کی پٹنا, گوبنیشور, کولکاتا, جائپور ان میں سے کہیں پر بھی یہ job آپ کو دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب ان airport میں ٹھیک ہے city میں نہیں مطلب city کے airport میں کہیں اور نہیں local نہیں اگر ہم بات کریں اس میں جو سب سے important چیز ہے آپ کا سوال جو ہو سکتا ہے یہ job کس طرح کی ہو سکتی یہ کون سا ہے تو دیکھیں کی اس کیل ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ notification آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ جو notification ہے اس notification کے بہاب پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب آگے کی بات جلدی سے آئیے ہم اس میں شروع کر لیتے ہیں دیکھیں یہ کیسکل ہے یہ کیسکل کیا ہے customer handling ground staff passenger handling ram cargo agent and many more مطلب یہ جو job آپ دیکھنے کو مل رہی ہے جو آئی ہوئی ہے اس میں کام کیا کرنا پڑے گا آپ کو سب سے important کام یہ رہے گا آپ کو کہ آپ جو ہے plane میں بھی بیٹھ کر ساتھ میں passenger کو بھی handle کر سکتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ ground میں جو staff رہتا ہے مطلب جو ground کا staff رہتا ہے اس کے طرح آپ کام کر سکتے ہیں جیسے اس میں passengers ہوتے ہیں اس کو handle کرنا پھر اس کے بعد جو ہے جو ramps ہوتی ہیں اس پر handle کرنا جو cargo ادھر سے ادھر ہوتا ہے اس کو handle کرنا اور بہت الگ الگ طرح کے کام ہو سکتے ہیں تو plane take off یا land ہونے اس پہلے آپ نیچے بھی آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت سارا کام یہاں پر ہوتا ہے passenger کو handle کرنا اس میں سب سے important کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو overlock جو ہے ایک airport میں اچھی ایک بہتری نوکری کر پائیے گا selection process کی بات پر ہے تو اس میں جو selection process ہوگا وہ ہوگا walk in interview مطلب آپ کو یہاں پر کوئی written exam نہیں دینا ہے یہاں پر صرف آپ کا interview ہوگا اچھا interview ہوگا تو پھر interview میں کچھ documents بھی لگیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا دیکھیں اگلا question آپ کا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے کب پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے دیکھیں یہ جو walk in interview ہے وہ الگ الگ dates پر ہے میں نے یہاں پر date لکھے دیتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے ایک ہے قریب 8 فروری کو اور ایک ہے 19 فروری کو ٹھیک ہے 8 فروری اور 19 فروری کو آپ کو یہ پٹنا میں اور 8 فروری کو آپ جاپور میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو date imported ہو گئی آپ کے لئے ایک پٹنا میں ہوگا اور ایک جاپور میں ہوگا اب آپ کو پہنچنا کب ہے پہنچنا ہے آپ کو ساڑھے نو بجے سے ساڑھے دس کے بیچ میں آپ کو اپنا resume cv جسے کہتے ہیں وہ لے کر آپ کو پہنچنا ہوگا اس سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا indigo کی official website میں جا کر آپ کو وہاں پر اپنا registration کرانا ہوگا اور registration جب آپ وہاں پر کراتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں especially جب form آپ class میں بھر لیتے ہیں print کے لئے نکالتے ہیں تو آپ کو code ملتا ہے اس code کو آپ اپنے پاس save کر لیجے چاہے screenshot لیجے چاہے print کے through رکھ لیجے یا text message میں جو آتا ہے اس کو بھی رکھ لیجے چونکہ وہ code آپ جب آپ آگے پہنچتے ہیں اس place پر پہنچیں گے تو code کی آپ need ہوگی سامنے دکھانے کے لئے بتانے کے لئے تب آپ application آپ آگے forward کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز میں underline کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی process میں آپ کو کوئی پیسہ بلکل بھی نہیں دینا ہے جب آپ registration کر رہے ہوں گے تب بھی آپ کو کوئی فیس نہیں دینا ہے اور کسی بھی third party کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے چاہے تو interview کے indigo کی official website کے علاوہ آپ کہیں بھی اس کو بھر یہ رگا نہیں کیونکہ third indigo صاف صاف رقم میں لکھ رہا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی آپ باہر سے آتے ہیں link پر شیئر کر کے click کر کے تو پھر کوئی responsibility نہیں ہوگی تو آپ صرف اس official website کو read کریں اور وہاں سے آگے بڑھ آگے بات کرتا ہوں interview location جیسے میں نے بتایا پٹنا میں ہوگی اور جاپور میں ہوگی اب یہاں پر qualification کیا مانگی گئی آپ سے جو مانگی گئی وہ ہے graduation اور age آپ پر مانگی گئی ہے 18 سے 27 کتنی 18 سے 27 آپ کی age مانگی گئی ہے اگر لیکن ایک چیز یہاں پر آپ کو بہت اچھے س س س مجھ نے والی ہے یہاں پر کوئی بھی relaxation نہیں ہونے والا کوئی بھی age کے لیے چھوٹ ملنے والی نہیں ہے کوئی بھی ایسی category ہو جو age relaxation پاتی ہے الگ جگہوں پر بٹ یہاں پر آپ کوئی بھی relaxation نہیں ملنے والا ہے اب یہ بات کرنے والے ہیں کون کون سے ایسے documents ہوں جو آپ لے کر جائیے گا اپنے ساتھ carry کریں گے وہ important documents سن لیجئے کون کون سے ہوں ساتھ फोटो आपको लेकर जानी है, मिनिमम फोटो आपके पास होनी चाहिए दो, ठीक है, और एक ही टाइप की फोटो अलग अलगना हो, आधार कार्ट अपना ओरिजिनल और अधार कार्ट के जिरॉक्स कॉपीज आपको रखनी होगी, और लेकर जाना होगा, जितने एजुकेशनल सेलरी के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सेलरी आपको मिलने वाली है, अक्ठारा हजार से लेकर बीस दर, यह स्टार्टिंग सेलरी है, चूपकी यह कोई गौवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेलरी आपके वर्क जॉब प्रॉफाइल के साथ-साथ आपक experience पर भी बनता है, जैसे जैसे आप experience होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप अपना वर्क करके दिखाएंगे, वैसे ही आपके सेलरी increase यहाँ पर हो जाती है, सबसे इंपोर्टन चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जो नोनुफोद लिखी हुई ह اپنی ویب سائٹ میں پریفرنس دے رہا ہے کن لوگوں کو جن کا گوڑ کمیونکیشن سکل ہے آپ پر دیکھیں میں نے لکھا ہوئے جن کا گوڑ کمیونکیشن سکل ہے مطلب اگر آپ بول اچھا لیتے ہیں ویدہ بیٹر تھوٹ آپ اپنے اچھے سوچ کے ساتھ بول لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی مطلب صرف آپ کو انٹرویو نہیں دینا ہے انٹرویو میں جو اپنے آپ کو اپنا تھوٹ رکھنا ہے جو اپنی سوچ دکھانی ہے جو اچھا ہوں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے تو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو میں نے شیئر کر دی ہیں ساری چیز آپ کو بتا دی ہے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ٹیلی گرام چینل ہے پلیز اس کو جوائن کر لیجے گا وہاں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو ٹیلک ہے اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ایک بلوک چینل ہے انگلیش کا چینل پلیز اسے بھی سپورٹ کریے اور اسے بھی آگے بڑھائیے تاکہ لوگوں کا انگلیش کے لیے بھی جو ہے چیزیں اور اس لی پہنچیں ٹیلک ہے چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے چاہیں